کہ اے ایمان والو اپنے مال اور اپنے بچوں کو ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر لیں اور اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں سورہ منافقون میں ذکر کر رہا ہے کہ اگر تم نے اس کا علاج کرنا ہے پریونشن تو یہ ہے کیور کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پریونشن اگر تم نے منافقت سے بچنا ہے تو یہ نہ ہو تمہارا مال اور تمہارے بچے جو ہے نا اللہ کی دین کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے اور اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دیں پہلی بات اور دوسرا یعنی علاج کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی منافقت کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان وہ خرچ کرے جس کو پسند ہے مال لگائے اللہ کی راہ میں اپنے اندر سے منافقت کو دھونے کے لیے اگر منافقت کے جرسیم آگئے ہیں تو اللہ کی راہ میں اپنا ٹائم لگائے اپنا مال لگائے اپنی انرجی لگائے اپنا ایفٹ لگائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یعنی جہاد سے ملاد ہے سٹرگل کرنا وہ جب انسان کرے گا نا تو الحمدللہ منافقت کے جرسیم دور ہوں گے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھیں تاکہ ہمارے اندر نفاق نہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ کفر شرک نفاق ہر قسم کی چیزوں سے دور رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند